بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو فرینڈز آج ہم آپ کو اس فراک کٹنگ اور سٹیچنگ کا طریقہ بتائیں گے تو دوستوں ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ سکے آج جو ہم فراک بنا رہے ہیں وہ ہم خدرے کپڑے پر بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے لینٹ کو پیمائش کرتے ہیں یہ تقریباً چھتیس انچ ہے یہ ایک کس کا پیس ہے اور چوڑائی اس کی تیس انچ ہے تو آج ہم گول فراک بنائیں گے تو اس کے لیے ایسے یہ جو ایکسٹرا اسے میں نکال رہی ہوں اور میں نے اسے ایسے فولڈ کر لیا جیسے ہم امریلا کٹنگ کرتے ہیں نوک دار شیپ میں میں نے اسے رکھ لیا تو اب یہ دیکھیں اب میں اس کو ایسے ڈبل کر رہی ہوں اب ہم سینٹر سے اس کا ایک سرکل نکالیں گے اس کی کوئی خاص لمبی چوڑی کٹنگ نہیں ہے بس آپ نے اس کا سرکل نکالنا ہے اور پھر ہم اس کی جتنی لینٹ ہم نے اپنی فراک کی رکھنی ہے اتنی ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے تو یہاں سے میں نے اس کا فیٹنگ جو ہے میری وہ بارہ انچ ہے ٹھیک ہے جو باڈی میں نے اس پہ لگانی ہے تو میں نے ساڑھے چار چار انچ پر یہ تین نشان لگائے ہیں ایک سینٹر میں اور دو سائیڈوں پہ اور ایسے میں یہ سرکل جو ہے وہ نکال رہی ہوں تو اب یہ دیکھیں تو اگر آپ ایسے سے کھول کر کٹنگ کریں تو تب بھی کر سکتی ہیں لیکن میں اسے فولڈ کر کہ ہی کٹنگ کروں گے تو سب سے پہلے سینٹر کو پیمائش کرنا ہے تو یہ گیارہ انچ ہے سائیڈ سے بھی آپ نے گیارہ انچی رکھنا ہے آپ نے تمام پوائنٹس جو ہے وہ برابر رکھنے ہیں اگر آپ نشان نہیں لگائیں گی تو آپ کا اندازہ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی جو لیندھ ہے وہ چھوٹی پڑی بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں اب ان تمام پوائنٹس کو آپ نے فولو کرنا ہے اور ایسے بلکل راؤنڈ شیپ میں سے کٹنگ کرنا ہے تو یہ میرا گھگری کا پیس ہے تو اب ہم اس کی باڈی کو کٹنگ کریں گے لیکن تھوڑے سی ہلکی سی نیچے کی طرف اس میں ریب ہے تو میں اس کو نکال دیتی ہوں اسے آپ کسی بھی کپڑے پر بنا سکتی ہیں لیلن کے کپڑے پر لون کے کپڑے پر میں اسے خدر کے کپڑے پر بنا رہی ہوں تو چلیں اب اس کی باڈی کو کٹنگ کرتے ہیں تو دیکھیں کتنے ہماری کپڑی کی شیپ بہت پیاری آئی ہے تو یہ میرے پاس ایکسٹرا پیس ہے اب میں نے اس کی باڈی کی لیندھ لینی ہے تو لیندھ میں دس انچ پر لوں گی بعد میں ہم پھر اسے ایک انچ کٹنگ کر دیں گے ایک انچ میں ایکسٹرا اس لے لیتی ہوں پھر جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو اکثر کپڑے میں ریب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے اگر آپ کا پیس بڑھا ہے تو آپ اسے چھوٹا کر لیں گے لیکن اگر چھوٹا ہو جائے تو بڑھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اسے ایسے فولڈنگ بنا لیں اب ہلکی سی اس میں مجھے نظر آ رہی ہے تو میں نیچے سے بھی اسے کٹنگ کروں گی اب تیرے کو پیمائش کر لیتے ہیں اوپر سے بھی میں اس کی ریب نکال رہی ہوں تو میری یہ جو باڈی کی لیند ہے وہ تو قریبا نو انچ رہ گئی ہے تو پانچ انچ میں نے اس کا تیرہ لیا ہے اور پانچ انچے آپ نے اس کا آرم ہول رکھنا ہے ٹھیک ہے اور فٹنگ کی جو فٹنگ جو ہم نے رکھنی ہے وہ تقریباً بارہ انچ رکھنی ہے ٹھیک ہے اوپر اور نیچے دونوں سائٹ سے ہلکی سی میں یہاں سے گلائی بنا رہی ہوں تو کٹنگ ہماری ہو چکی ہے تو تقریباً آدھا انچ سے تھوڑا سا زیادہ کپڑا ہمارا اندر فٹنگ میں جائے گا تو چلیں اب اس کا گلاوی کٹنگ کر لیتے ہیں سینٹر میں اسے میں نشان لگا رہی ہوں آپ اسے آئرن سے کریز بھی بنا سکتی ہیں آڑھا انچ میں نے اس کی چوڑائی رکھی ہے اور تقریباً دو انچ میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے یہ دیکھیں گلہ ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے تو یہ میرے پاس پیس ہے اس پر ہلکی پھلکی کڑھائی بنی ہوئی ہے یہ فراک جو ہے وہ میں پیسز میں سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ایکسٹرا پیسز میں سے اگر آپ کے پاس بھی ایکسٹرا پیسز ہیں تو آپ بھی بنا سکتی ہیں تو دیکھیں اب یہ میں نے پٹی لیا ہے اس پٹی کو میں نے اس لئے کٹنگ کیا کیونکہ اسے میں سینٹر میں لگاؤں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو چلیں پہلے سے سائیڈ پر رکھتے ہیں اور یہ میرے پاس ہلکی پھلکی کڑھائی ہے میرے اس کپڑے پر تو یہ اڑھا اے ڈھا ہنچ پر میں نے تین نشان لگایا ہیں تو سیدھا میں ان کو ایسے کٹنگ کروں گی اس پٹی کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً تیس انچ ہے تو میں اسے ایسے پھاڑ رہی ہوں اب آپ نے یہ تین پیسیز ہم نے کٹنگ کیا ہے تو ان تین کو آپ نے چھے بنا لینا ہے آپ نے ایک پیس میں سے دو پیسیز بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو اب ایسے ان کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چھے پٹییں بنیں گے آپ اسے کم بھی رکھ سکتی ہیں یہ جو میں نے پٹییں لیے ہیں فریل کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے لائک کرنے سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے تو چلیں اب ان کو تیار کرتے ہیں باریک باریک آپ نے ایک سائٹ سے اس کی کناری بنا لینی ہے ٹھیک ہے آپ ہی کو بھی بنوا سکتی ہیں لیکن لیس اگر آپ نہیں لگا سکتی کیونکہ اس ڈیزائن پر لیس یوز نہیں ہوگی تو چلیں اب ان کو تیار کرتے ہیں ایسے باریک باریک آپ نے کناری بنا لینی ہے یہ چھے پٹی ہیں سب پر ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے کناری بنا لی ہے اب آپ نے ان پٹیوں کو ایسے رکھنا ہے یہ جو کناری ہم نے بنائی ہے یہ باہر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو فریل کا حساب بتا رہی ہوں جو ہم نے فریل لگانی ہے تو تین اس طرف ہماری پٹی آئیں گی اور تین اس طرف تو اب یہ دیکھیں آپ نے ایک سائٹ سے اس کو سٹارٹ کرنا اور یہ جو پٹی ہم نے کٹنگ کی ہیں آپ نے ان پٹیوں کو گہری گہری پلیٹ ڈالنے اور اس کو مکمل کر دینا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دوسری پٹی میں نے ایسے اس کے اوپر رکھی ہے اور ہم میں اب ہم اپنی تیسری فریل کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں چوہ کا نشان ہمیں نظر آ رہا ہے اب جیسے اس سائیڈ پر آپ نے فریل بنائی ہے اسی طرح اب آپ نے سینٹر سے اس کو سٹارٹ کرنا اسی طرح جس طرح ہم نے اپنا ایک سائیڈ والا حصہ تیار کی ہے اسی طرح اس دوسری سائیڈ والے حصے کو بھی آپ نے تیار کر لینا ٹھیک ہے تو آپ نے جو فریل بنانے ہیں ان کا بیلنس جو ہے وہ بلکل دھیان سے اور پرابر رکھنا ہے گلہ جو ہے وہ ہم گلے پر بین بنائیں گے تو اس لیے میں نے گلے کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے تو اب یہ دیکھیں جو پٹی ہم نے کٹنگ کی تھی اس پٹی کو ہم سینٹر میں لگائیں گے تو دونوں سائیڈ سے میں اسے فولڈ کر رہی ہوں اور فولڈ کرنے کے بعد اسے اسے سینٹر میں لگا رہی ہوں دیکھیں ہماری فریلے جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں اور میں نے گھگری اور باڈی کو آپس میں جھوڑ دیا ہے سینٹر میں آپ ایک ایک بٹن لگا لیں میں نے ایک ایک میٹس لگائے ہیں تو تو اب گلہ ہمارا جو ہے وہ تیار ابھی ہونے تو آپ نے ایسے انچ سٹیپ سے گلے کو پیمائش کر لینا تو یہ تقریباً بارہ انچ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پٹی کو میں نے بارہ انچ لی ہے اور اس کے بعد آپ نے بارہ کو ڈبل کرنا ہے یہ تقریباً تیس انچ ہے اور چوڑائی جو ہے وہ اس کی تین انچ ہے تو دونوں سائیڈ سے آپ نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور پھر ایسے ایک پٹی بنا لینی ہے ٹھیک ہے چیپ ہم نے اس پر نہیں لگانی ایسے ہی اس کو تیار کرنا ہے سینٹر میں میں نے ایک نشان لگایا اور اس دیکھیں میں نے ایک سائیڈ پر یہ کٹ بنائے تو آپ نے اسے ایک سائیڈ پر ہمارا کٹ ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور پٹی جو ہے وہ آپ نے پٹی کا سینٹر لینا ہے اور اس فراگ کا انگلی کا سینٹر لینا ہے تو دیکھیں اب میں اسے ایک سائیڈ سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نیچے والے اسے کو لگا رہی ہوں اوپر والا حصہ ہم بعد میں لگائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈریکٹ لگائیں گی تو آپ سے تھوڑی بھد گھڑ بھد بھی ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو سمجھانے کے لئے پہلے میں نے ایک سائیڈ سے اسے کور کیا ہے اب میں اوپر سے دوسری سائیڈ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور فول کرنے کے بعد اس پٹی کو آپ نے اس طریقے سے سائیڈ لگانی ہے تو اب بہت ہی آسان ہے جب آپ اسے ٹرائے کریں گی تو وہ آپ سے بن جائے گا تو دیکھیں ہمارے جو گلے پہ ہم نے یہ بین بنائی ہے یہ ہماری تیار ہے سائیڈ سے میں نے یہ پٹییں جو ہیں وہ چھوڑی ہیں تو میں ان کو ایسے گرا لگا رہی ہوں تو دیزائن ہمارا کمپلیٹ ہے دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے تھینکس فار وچن موسیقی